اسلام علیکم مائے سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و بان سوں گے خوش باش ہوں گے سیاسی تنظیروں اور تفسروں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ پہلی خبر شیئر کروں میں ایک چھوٹی سی بات کی اوپر عظمہ بخاری جو ہیں ان کے ساتھ اظہار یک جہتی کرنا چاہتی ہوں پورا دن جو میرا گزرا ہے یہ جو گزشتہ جو روز گزرا ہے وہ پورا کب پورا سی ایم ہاؤس میں گزرا ہے اصل حقیقت اور جو تحقیقاتی ریپورٹ آئی اور جو لوگ گرفتار ہوئے اس کے پر میں نے الگ سے ایک ویڈیو بنایا ہے اگر اب تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو وہ ضرور دیکھ لیں پورا کمپلیٹ ولوگ اس میں مریم نواز کی زبانی ایچ اور ایوریٹھنگ میں نے بتائی ہے اب ہوا کیا کہ پہلے میڈیا وہاں پر آ کر بیٹھ گیا اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے تمسخرانہ انداز میں جو ہیں وہ باتیں کر رہے تھے تو اس سے پہلے کہ سی ایم وہاں پر آتی ہیں اور وہ آ کر وہاں پر باتچیت کرتی ہیں باتچیت کا آغاز کرتی ہیں تو عظمہ بخاری جو ہیں انہوں نے جناب کیا کیا کہ انہوں نے بڑی نا کومک سینس میں اور بلکل لائٹر موڈ میں اپنے جتنے بھی صحافی حضرات نا جو کیامرہ مینز ہیں بسیکلی ان کو کہا کہ بھئی میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتی ہوں تو آڈی بڑی میربانی جس طرح ان کا ایک جٹکہ سا سٹائل ہے کہ تو آڈی بڑی میربانی تو ذرا دھیان رکھنا اب کیامرہ مینز کو کیوں کہا کیونکہ کیامرہ مینز جو ہوتے ہیں بڑے کھوچل ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ خواتین کو آپ کو پتہ ہے نا کہ کیامرہ ہاتھ میں ہو تو کہاں کہاں سے زوم کر کے دکھاتے ہیں تو انہوں نے جس بھی سینس میں کہا ہوگا اور جو ریپورٹر حضرات ہیں ان کو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی بتتمیزی نہیں کرنی آپ لوگوں نے اس واقعے کے حوالے سے سوالات کرنی ہے لیکن یہ نہ ہو کہ آپ لوگ مجھے بحزت کرواؤ اور اپنی ہوئے نوکری جو ہے وہ آپ لوگ خطرے میں ڈالو اب ہوا کیا کہ ان کا سترہ سیکنڈ کا ایک کلپ نکالا گیا اور پھر سارا دن اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوتی رہی ڈیفرنٹ چینلز پہ مجھے لگا کہ یہ تو چھوٹے چینلز کا کام ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے جو ہے وہ ویوز لیتے ہیں لیکن مجھے انتہائی حیرت ہوئی جب میں نے شازیب خانزادہ کے پروگرام میں بھی اس چیز کا ذکر دیکھا تو مجھے بڑا دکھ بھی ہوا اور مجھے اس بات پہ حیرت نہیں ہوئی کہ صحافی جو ہیں وہ اپنے آپ کو صحافی تو کہتے ہیں لیکن وہ کس حد تک گے بھی جاتے ہیں ان کو ذرا خیال نہیں آتا کہ ہمیں بلایا جاتا ہے عزت دی جاتی ہے ہمیں چائے پانی پوچھا جاتا ہے ہمیں رسپیکٹ کے ساتھ سیٹ کے اوپر بٹھایا جاتا ہے ان بلڈنگز کے اندر جہاں ہمیں کوئی اندر گھسنے نہ دے ہم وہاں جاتے ہیں سوال کرتے ہیں سخت سے سخت بات کرتے ہیں پھر بھی ہم لوگ کوئی نہ کوئی ایسا کلپ جو ہے وہ نکال کے اس کو وائرل کر دیتے ہیں اور الٹی سیدھی پبلسٹی کے لیے جو ہے وہی حرکتیں کرتے ہیں تو اس کے لیے میں عزمہ صاحبہ سے جو ہے وہ اظہار ایک چہتی کرنا چاہ رہی تھی چلیں اب چلتے ہیں جی اپنی پہلی خبر کی طرف اب پہلی خبر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ پاکستان کے اندر بارہ ملکوں کے صدور آئے اور اس کو پی ٹی آئی نے خراب کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور پھر اس کے بعد ان کو جب للکارا گیا ان کو وزیر الدفاع نے جب کہا وزارت داخلانے کے جناب آپ لوگ کو ہم کچھلیں گے اس کے بعد انہوں نے وقتی طور پر سامنے آ کر تو یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم لوگ نہیں کرتے ہیں تجاج لیکن پھر اس میں انہوں نے شرط رکھی کہ جی عمران خان سے ملاقات کروائیں پھر بریستر گوھر نے ملاقات کی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ فساد جو ہے وہ تھوڑی دیر کیلئے کنٹرول ہوا بظاہر ایسا لگا لیکن فساد کنٹرول نہیں ہوا پھر انہوں نے پنجاب کالیج والا واقعہ کروایا وہ واقعہ کروا کے غلط افواہ پھلا کے سڑکوں کے پر توڑ پھوڑ کروائی انہوں نے اور ان کا مقصد ہو گیا جی پورا اب انہوں نے ایک نئی بہد اڑھانا شروع کی ہے ایک نئی خبر جو ہے وہ پھلانا شروع کر دی ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اب جیلوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور یہ بات کوئی آج سے نہیں کرتے آ رہے لیکن اب یہ ایک نئی لہر آئی ہے اب اس کے اکارڈنگلی پی ٹی آئی ایم میں نے مقداد علی خان کے بارے میں ایک پروپیگنڈا یہ لوگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو نامعلوم افراد اٹھا کر لے گیا نامعلوم افراد تو ان کی اتنے فیورٹ ہیں کہ ہر چیز میں یہ ویگو ڈالا اور نامعلوم افراد کے اوپر ڈال دیتے ہیں اس کے بارے میں عمر ایوب خان جو ہیں انہوں نے جنابی علی اپنا ایک ٹویٹ کیا اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ ٹرولنگ کر رہے تھے اور ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن پہ جا رہے تھے اور اس وقت جو ہے ان کے روٹ کے درمیان میں انٹیلیجنس ایجنسز آئیں نام انہوں نے لکھا آئی ایس آئی ایم آئی آئی بی ایف آئی ایو اور ایس بی اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو ہے وہ ان کو اٹھا کر لے گئی اصل میں جیسے ایک سکول جانے والے بچے کو روزانہ ہومورک ملتا اور اس کو پتا ہوتا نا میں نے روز اپنا ہومورک کرنا ہے اس لئے پی ٹی آئی والوں کو روزانہ جو ہے شدت پسندی کا ہومورک ملتا ہے اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آج کا اپنے ٹاسک یہ ہے آپ نے وہ کرنا ہے اس کے بعد باری آتی ہے جی اختر مینگل صاحب کی اختر مینگل نے بھی الزام لگایا پہلے مقداد علی خان کا میں نے آپ کو بتا دیا اب ذرا یہ بھی سننے لی جائے انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ لوجز میں میرے فلائٹ کے اوپر پولیس نے چھاپا مارا اختر مینگل نے جناب جی نیا دعویٰ کر دیا آپ کو بتاؤں بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائم مقام صدر ہیں جی ساجد ترین نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پارلیمنٹ لوجز میں سردار اختر مینگل کے فلائٹ کے اوپر پولیس نے چھاپا مارا یہ بتا کون رہا ہے یہ ساجد ترین بتا رہے ہیں اور وہ کہتے کہ چھاپے کے وقت وہ فلائٹ پر خود موجود تھے ساجد ترین کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اسلام پولیس نے موقف اختیار کیا کہ اپارٹمنٹ میں رہنے والوں کے خلاف انٹیلیجنس ریپورٹس ہیں بی این پی رہنوما نے پولیس کاروائی کی مضمت کی اور کہا کہ ایسے ہدکنڈوں سے ان کی جماعت کو نہ تو ڈرائے جا سکتا ہے نہ دھمکائے جا سکتا ہے ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ عدالتی پیکج کی ووٹنگ پر ان کی پارٹی کے سینٹرز جو ہیں وہ دباؤں میں نہیں آئیں گے اچھا جی اب اختر مینگل بھی ہو گئے اس کے بعد آگے جی شاہ محمود قریشی شاہ محمود قریشی کے بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ جی ان کا جو بیٹا ہے اس کو پہلے اغوا کرنا تھا پھر ان کی بہو کو یعنی شاہ محمود قریشی کی جو بہو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا اچھا جی اب اس کا الزام بھی آئی ایس ای کے اوپر لگایا ان کا الزام بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگایا اور آپ کو پتہ ہے کہ اکثر یہ اپنی عورتوں کا استعمال کر کے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں دور جانے کی بات نہیں ہے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے جمشید دستی جو ہے اس نے کس طرح رورو کے کہا تھا کہ جی انٹیلیجنس کے لوگ آئے تھے اور ان کی بیوی کے ساتھ ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ غلط کاری کر گئے اور دس ماہ کا بچہ روتا رہا اور چلاتا رہا کہ میری ماں کے ساتھ یہ مت کرو اور بندہ پوچھے کہ دس ماہ کا بچہ بول کیسے سکتا یہ ساری باتیں پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہے عبرالحق نے جب اپنی پارٹی چھوڑی تھی سیاست سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ پارٹی اس لیے چھوڑے کیونکہ ان کی بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا اللہ معاف کرے میں تو ورڈز بھی نہیں بول سکتی اس کے بعد عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ نے کیا حرکت کی تھی انہوں نے بھی تو اپنا گلہ پھاڑا تھا اور بھی کچھ دن پہلے وہ ایک شیشنات قسم کا ایک ہاف براؤن آدھا جلاوہ جو ہے وہ ایک ولوگر جو ہے اس کے گھر کے باہر تمیز کے ساتھ نوک کیا گیا آپ کو یاد ہے اس نے اندر سے ویڈیوز بنائی وہ ویڈیوز بڑی وائرل ہوئیں جس میں ان کے گھر کی خواتین لمبی لمبی ظلفیں کھول کے وہاں پر کھڑی رہی اور بعد میں جب اس کو پکڑ کے لے گئے تو اس کے والد نے یہ جھوٹ بولا کہ جی میری میسس کے اوپر وہ جو ہے وہ ہاتھ ڈال کے گئے اور یہ دیکھیں جی دوبٹہ نیچے اور دوبٹہ بھی صحیح سلامت نیچے پڑوا تھا تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ لوگ اپنی عورتوں کا استعمال کرتے ہیں اسے طرح عمران خان نے بھی یہ کہا تھا کہ مجھے گرفتار کرتے ہوئے بشا بی بی کے ساتھ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا گیا تو اب جنابی علی یہ جو شاہ محمود قریشی والا سین ہے اس میں شاہ محمود کی قریشی کی جو بیٹی ہیں وہ شہربانوں ان کا ایک بیان آیا اور انہوں نے کہا جی کے میری بھابی جو ہیں وہ گھر سے بھائی نکلی تھی اور انٹیلیجنس ادارے کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر میری بھابی کو اٹھا لیا اور وہ لے گئے اس کے بیچھے ریزن انہوں نے کیا بتائی جی ریزن یہ بتائی کہ شاید یہ جو امینڈمنٹس ہو رہی ہیں آئینی طرح میم ہونے جا رہی ہیں مصابدے کے اوپر جو ہے وہ تمام پارٹیز آپس میں مل گئے ہیں سوائے پی ٹی آئی کہ تو شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے یا اس کو پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس میں شاید ان کی یعنی آپ خود سوچیں کہ انسانی عقل یہ بات مانتی ہے کہ کہاں شاہ محمود قریشی پھر آگے سے ان کا بیٹا بیٹے کی آگے سے بیوی یعنی بیوی کو اٹھا کے اگلوں نے کیا کرنا تھا کیا انہوں نے شاہ محمود قریشی کے بیٹے کو بلیک میل کر کے جو ہے وہ آئینی ترمیم کے لئے سگنیچرز کروانے تھے مطلب یہ بات عقل نہیں مانتی اور مزیدار بات تو اس وقت ہوئی کہ جب انہوں نے ویگو ڈالو والوں کے اوپر الزام لگایا جب انہوں نے آئی آس آئی والوں کے اوپر الزام لگایا سارے الزامات انہوں نے لگا دیئے پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ وہ محترمہ جو ہیں جن کے اوپر یہ کہا جا رہا تھا وہ خود ہی شاپنگ کر کے گھر واپس آگئے اور پھر ان لوگ نے بے شرمی کے ساتھ ایک ٹویٹ کر دیا اور کہا کہ جی وہ واپس آگئی ہیں لیکن جو الزام یہ پہلے لگاتے ہیں پھر اس کو بعد میں کون کاؤنٹر کرے گا اس کو کون دیکھے گا وہ تو آپ نے لوگوں کے دماغوں میں گھر کر دیا وہ تو لکھوں میں چلے گی نا پوسٹ کہ وہ تو جناب جی شاہ محمود قریشی کی بہو جو ہے نا وہ ویگو ڈالے والے اٹھا کے لے گئے لیں جی اخترمہنگل مقداد اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی ان کے بیٹے زین قریشی زین قریشی کی آگے سے بیوی یہ ساری کہانیاں ہو گئیں اس کے بعد کمل شوزب جو ہیں ایم این اے جی انہوں نے ایک ٹویٹ کی لکھتی ہیں کہ زین قریشی کی بیوی کا زبردستی اغوا سینیٹر زرکا کے بیٹے کا اغوا عمر ایوب لیڈر آف اپوزیشن کے گھر انیسوہ ریڈ ریاض فتیانہ کے بیٹے کا اغوا یہ بتا رہا ہے کہ حکومت کو باوجود قاضی اور الیکشن کمیشن کے بھرپور سپورٹ سپورٹ حاصل ہے نمبرز پورے کرنے کے لیے پھر گھنڈا گرتی اور اغوا کی ضرورت پڑ گئی عوام پر ظلم اور جبر کرنے کی مکمل تیاری ہے اوپر رب کی ذات موجود ہے جس کی لاتھی بے آواز ہے آپ کو بتا ہے کہ یہ دوبارہ سے یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں ابھی ٹھیک انہوں نے کچھ دن پہلے کیا وابلہ مچایا تھا کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں مشقتی چھین لیا گیا ہے عمران خان کا جو لاش جو ہے نا اس کو مارنے کے بعد ایک جیل سے دوسری جگہ منتقل کر دی گئی ہے اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہا تھا کہ علیمہ خان اور عزمہ خان جو ہیں ان کو جیل سے دوسری جیل کے اندر اس لیے منتقل کیا گیا ہے کیونکہ عمران خان نے اپنی آخری وسیعت کر دی اور اس کے بعد وہ عمران خان کی ڈیڈ باڈی دیکھ کے چلی گئی ہیں کیوں کیا تھا یہ سب کچھ اس لیے کہ لوگوں کو اشتیال دلایا چاہے لوگ غصے میں آئے لوگ کہیں کہ ہماری خان ہماری ریڈ لائن ہے اور وہ آ کر باہر سب کو ریڈ اور ریڈ کر دیں لیکن ہوا کیا کوئی نہیں باہر نکلا اب اس کے بعد ان کے جتنے بھی یہ ایم این ایز ہیں سینیٹرز ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی ان کو اٹھایا جا رہا ہے اب آگے سے ان کی بہو بیٹیوں کے بارے میں بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ان کے عورتوں کو بھی اٹھایا جا ہے صرف اور صرف یہ لوگ بار بار اس طرح کی خبریں پھلا کر آپ لوگوں کا بوائلنگ پوائٹ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کہاں پر جا کر ان کا پارا جو ہے نا وہ چڑھ جائے گا اور عوام جو ہے وہ چڑھ دوڑیں گے بالکل اسی طرح جیسے پنجاب کالیج میں یہ واقعہ پیش آیا کہ سٹوڈنٹ کو کوئی نہیں بتا وہ سٹوڈنٹ کون ہے وہ اس کی پریس کانفرنس بھی ہو گئی لیکن وہ ایک ایسی نامعلوم لڑکی کے حق میں اٹھ کھڑے ہوئے کہ ان کو خود نہیں بتا کہ وہ لڑکی کون ہے سٹوڈنٹس کا ینگ جنریشن کا استعمال کر کے کس طرح سے بیوکوف بنایا وہ آپ کے سامنے ہے اچھا دوسری طرح بڑی امپورٹنٹ خبر جو آئینی طرح میم کے حوالے سے ہے کہ حکومت کی جانب سے سیاسی جماعتوں کے مسودات کو جمع کر کے یکچہ کر کے ایک مشترکہ آئینی ترمیمی ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے حکومت نے آئینی ترمیم جو ہے وہ پہلے سینٹ میں لانے کا فیصلہ کیا ہے اس کے بعد آئینی ترمیم جو ہے وہ سینٹ کے اندر پیش کی جائے گی اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ایوانے بالا کے بعد قومی اسمبلی سے منظور کی جائے گی اور اس سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جناب مولانا فضل ریمان نے پھر میاں محمد نوازشویل سے ملاقات بھی کر لی اور عظم نزید تارد وزیر داخلہ محسن نکوی اٹرنی جنرل پاکستان بھی اس مشاورت کا حصہ بنے اور اس حوالے سے تینوں بڑی جماعتیں جماعت علماء اسلام پیپلز پارٹی مسلم لگ نون جو ہے چھبیس میں آئینی ترمیم کے مشترکہ مساودے کے اوپر جو ہے اتفاق کے رائے بھی ہو گیا مسلم لگ نون کے نواز شریف کے شائعے میں بدھ کو تینوں پارٹیوں کے درمیان جو ہے سربراہان نے شرکت کی وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا اس حوالے سے جو ہے وہ صدر عاصف علی زرداری نے قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بھی طلب کیا قومی اسمبلی اجلاس کے اجنڈے میں آئینی ترمیم جو ہے وہ شامل نہیں ہے اس حوالے سے کہا گیا تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا فضل و رحمان جو ہیں مولانا فضل و رحمان جو ہے وہ اتنے زیرق سیاستدان ہے کہ ان کو چھتری کیسے پتا تھا کہ اگر وہ ڈائریکٹ ان دو پارٹیوں کے ساتھ مل کر آئینی ترمیم کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کیا حال کرے گی سب کا اور کس طرح سے ان کو ٹرول کرے گی تو مولانا صاحب نے کیا کیا کہ پہلے پی ٹی آئی والوں کو اپنا کانا کیا کانا بنایا وہ بار بار ان کے در پر جانے لگے انہیں کہنے لگے کہ مولانا صاحب فیصلہ کریں ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اب مولانا صاحب جو فیصلہ کریں گے نا تو ان کو لگتا ہے مولانا سب کو پی ٹی آئی والے اب کوئی گالیاں نہیں نکالیں گے لیکن پی ٹی آئی والوں کا یہ وصف ہے یہ ان کی خوبی ہے کہ وہ ہارے کو گالیاں دیتے ہیں جو ان کا محسن ہو وہ اس کو بھی گالیاں دیتے ہیں جو ان کا دشمن ہو وہ اس کو بھی گالیاں دیتے ہیں برحال مولانا صاحب جو ہیں وہ انہیں میں کہوں گی گوڈ سٹروک اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر ہے جی کہ آپ کو پتہ ہے کہ بارہ ملکوں کے صدور پاکستان آئے ہوئے تھے اور بڑی ہی خوشگوار قسم کی جو ہے وہ تمام کے ساتھ میٹنگز رہی ایم او یو جو ہیں وہ سائن ہوئے اب اس لسلے میں بھارتی وزیر خارجہ جو ہیں وہ جب پاکستان آئے ہوئے تھے ان کی اس حاگڈار سے ملاقات ہوئی اور غیر معمولی ملاقات یہ جو ہوئی اس میں وہ پاکستان کی تعریف کیے بینا نہ رہ سکے اور یہ بڑی بات ہے کہ انڈین وزیر خارجہ سے آپ پاکستان کی تعریف کروارے ہیں جبکہ موڈی سرکار جو ہے وہ ان کو کس کس طرح سے ٹرین کر کے بھیجتی ہے بھارتی وزیر خارجہ نے پاکستان کے بارے میں انتہائی مصبت ٹویٹ بھی کیا اور ان کا نام ہے جی بھارتی وزیر خارجہ کا سبرمونیم جے شنکر اور انہوں نے ایسیو اجلاس میں شرکت کے بعد واپس جب وہ روانہ ہوئے تو روانگی سے قبل انتہائی مصبت پیغام دیا اور اس حاگڈار نے زہرانے کے اوپر بھارتی وزیر خارجہ سے مصبت انداز میں غیر رسمی گفتگو بھی کی اور نیجز رائے نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ پاکستان اور بھارت کی وزیر خارجہ کے درمیان جو ہے وہ کرکٹ کو لے کر باتچیت بھی ہوئی اور دونوں ملکوں سے کہا گیا کہ آپ کرکٹ کو دوبارہ سے شروع کریں اور اس حوالے سے ترجمائن دفتر خارجہ نے آج جو ہے وہ غیر رسمی طریقے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے وزیر خارجہ کے درمیان دو طرفہ ملاقات نہیں ہوئی ایک ہی جگہ پر موجودگی میں الیک سلیک ہوئی تھی وہ ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے یہ کہنا تھا لیکن جاتے جاتے جے شنکر جو ہیں وہ شکریہ ادا کر کے گئے شہباز شریف کا بھی اور اسحاق دار کا بھی اور یہ بھی کہا کہ آپ کی جس طریقے سے آپ لوگوں نے مجھے اشاہیہ دیا جس طریقے سے آپ لوگوں نے مجھے ٹریٹ کیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ تو جناب یہ تھی آج کی خبریں باریہ جی آپ لوگوں کی آئی کومنٹ سیکشن میں جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئے کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساسی تجزیر جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے بان